اسلام علیکم پاک ویلرز میں ہوں عارفین منچ اور میرے ساتھ ہیں ویلوگرز کی منچ ناظرین جس گاڑی کا آج ریویو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھنے میں تو محران لگ رہی ہوگی لیکن یہ ہے محروب یہ ویریانٹ جو ہے وہ ورلڈ وار ون سے لے کر ابھی تک جو ہے یہ اسی شیپ میں ہی آ رہی ہے بدکسمتی سے یہ ایک ہی شیپ میں جو ہے وہ چلتا رہا ہے ابھی تک تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واسف صاحب نے یہ گاڑی خریدی ہے بہت شکریہ واسف صاحب آپ نے ٹائم دی آپنا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت بلکل ان کی ریلی کار ہے بلکل انہوں نے موڈیفائی کیا ہوئے تو اس گاڑی کو تو مزید ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ گاڑی لی واسف آپ نے کیا سوچ کے یہ گاڑی لی اور کیوں لی دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ورلڈ وار ون سے یہ ایک ہسٹورک قسم کی گاڑی ہے ابھی لاہور کی سڑکوں پر جب گھونوں تو ایک ٹیکے سے گھونوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے جب سے میں نے یہ گاڑی لی ہے تو اس کے بعد میں سڑک پر کوئی راستہ نہیں لیتا میں جتنے مزید ڈپر مال ہوں کسی بھی بڑی گاڑی کے قریب سے سپیڈ سے میں گزر بھی جاؤں تو وہ مائن کر جاتی ہے تو اس لیے میں نے انسٹیوں میں مدن نظر رکھتے ہوئے اس گاڑی کو نہیں آتی جی تو ناظرین جس طرح سے میں واسف صاحب کو اللہ تعالی نے بہت عزت بکشی کہ انہوں نے جب ریلی میں حصہ لیا سرفرنگا ریلی انہوں نے پرس پوڈیم پر حاصل کی تو اس وقت آپ کو پروفی دکھا سکتے ہیں اس کی کہ یہ کس طرح سے انہوں نے پرس پرائز حاصل کیا تھا بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جولستان ریلی میں جب نادن مکسی صاحب سے بھی آگے نکل گئے تھے تو بات میں بتا چلا کہ نادن مکسی صاحب جو ہے وہ پیدل تھے وہ پیدل چڑھ رہے تھے ٹریک کے اوپر تو سوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے رول کیج اس وقت اتا رہا ہے کیونکہ گاڑی اس وقت جو ہے وہ بلکل وہ ڈیلی روٹین میں بھی یہ یوز کرے ہیں اس کے علاوہ کنگز کے انہوں نے شاک ڈالے میں جو کہ گاڑی سے بھی مہنگے انہوں نے شاک ڈالوائے میں مجھے نہیں سمجھاتا کہ کیوں لیکن ان کا شاک ہے اپنا اصل وہ چبورجی والے سائٹ پہ بہت کھڑے بندے آج پہ تو انہوں نے پھر مجھے اس کو سسپنشن سائی رکھنے کے لیے تاکہ وہ جمس نہ لگے نہ مہران پہ بالکل اور سیفٹی کی میں ہمیشہ باگ کرتا ہوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گڑی ٹہران تو تکوری پہران تو پہ چانی جاندی ہے تو انہوں نے ٹویو ٹائز جو ہیں وہ اپورٹ کر کے میرے خیال سے وہ بھی دلوایا میں نے سپیشل سرکوڈا سے اپورٹ کروایا تو آپ کو اس میں کچھ ایوریج میں کچھ نظر آیا کچھ پر کیا پہلے بلکل سولہ اس تارہاں ایوریج جی تھی تو میں نے نئے ٹائل لگوایا تو الحمدللہ کیا رہاں ایوریج جی مجھے جی بلکل جی تو ناظرین جی سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے واسف صاحب کا ایک شاک ہے اور کس طرح سے وہ ریلی میں آئے مہرو کو لے کر آئے اور اپنا انہوں نے شوق پورا کیا کہ کس طرح ایک ہام سی مہران کو کتنا انہوں نے جو ہے وہ موڈیفائی کیا اور کتنا ان کو عزت دی گئی جی واسف آپ اور کچھ بتانے چاہیں کہ کچھ اچھی فیچر اس کے بارے میں یا کچھ نیگٹیو بات ہو اس کے میں اس کے کچھ اچھے فیچر آپ کو ہائیرائٹ کرنا چاہوں گا ان میں سے ایک میجر فیچر اس گاڑی خوبی ہے وہی ہے کہ یہ ماشاء اللہ اکثر فلائے ہوئے چڑھتے وقت بند ہو جاتی ہے تو وہ جو دھوپ میں دھکا لگانے کا اس کو مزا ہے آپ وہ جی اللہ یہ پرادو سے وے کے یہ والے کبھی انڈرسچینڈ کریں بلکہ میں آپ کو ایک اور فیچر اس کا دکھانا چاہوں گا کہ یہ سوزوکی آپ کو ڈگڈگی دیتی ہے اس میں تو ڈگڈگی کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی گاڑی پر پنکچر ہو جاتی یہ خراب ہو جاتی ہے تو بجٹ آپ کی پاس ہوتا نہیں ڈگڈگی کر کے آپ تماشا کر کے پیسے کم آ سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی جانے کی گناہ سکتے ہیں اور یہ ایم اجنسی ڈگڈگی ہے آپ یہ بجائیں تو پنچر والا یا کوئی بھی آپ کو مسئل ہے وہ آرٹومیٹک لیے حاضر ہو سکتے ہیں ناظرینگ سب سے بڑی جو اس گاڑی کی مجھے وہ فیچر اور اس پرائس میں مجھے جو بہت ہی اچھا اس کا فیچر لگا ہے وہ ہے اس کی سیفٹی سیفٹی کے ساب سے دیکھا جائے کہ انہوں نے گاڑی میں آپ کو ایک ائر پیک دی ہے ایک ائر پیک دی ہے جیسے آپ کی گاڑی لگنا چور ہوتے جس کے ہاتھ میں آئے تو آپ بج سکتے ہیں مطلب جس کے ہاتھ لگ جائے یہ موت تو بڑھک ہے مرنا تو ہے یہ 50-50 chances ہیں جس کے ڈرائیور کے ہاتھ میں جس کے پرنٹ نیوگیٹر کے ہاتھ میں اچھا لڑائی بھی ہو سکتی ہے درائیور اور پرسنگر آپ اس میں لڑ پڑے کیسا ہوا تھا جل مکسی میں میرے ساتھ میں نیوگیٹر تھا میں نے چھین کے پورا ایس کے اپنے موں پہ دے دیا تھا اور بچ گیا تھا میں اور آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ سے اس سے پہلے میرے خیال سے آپ نے ریپٹر بھی رکھا اپجی کروزر بھی رکھا تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں ریپٹر کے جو میں نے اگزاوسٹ لگوائے میں تھے وہ اتروا کہ میں نے اپنے باتھروں میں لگوا لیا تھا کیونکہ وہ اگزاوسٹ باتھروں میں خراب ہو گیا تو باقی میں نے جو مہران بھی فیسیلیٹی اپنی بائی ہے نا مہران جو کمفرٹ ہے ڈرائیو کا جو شیشے بند کر کے لوگوں میں ایکس جالنے کا مزا ہے کہ ایسی چل رہا ہے حالانکہ بھی بھی آپ لوگوں کو جل رہا کہ ایسی چل رہا ہے لیکن نہیں چل رہا لیکن ہم لوگ صرف لوگوں میں ایکس جالتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی ببکل سنروف انہوں نے ابھی اتار کے رکھا کیونکہ یہ جو باشنے ہوئی ہیں ان کی چھت چوری تھی پر ان دنوں میں تو یہ کافی مسئلہ رہا تھا اس کے علاوہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی اچھا اور ہر چیز مینویل ہے یہ گاڑی اگر آپ خریدنا چاہے تو ون میلین کے راؤنڈ آباوٹ میں رکھا سا نہیں نہیں سر ابھی یہ پچھتے سال تک 1 ملین میں تھی ابھی یہ جو ہمارا باؤنڈ انگریز ہوا پاکستان میں اسے ساہب سے یہ پاکستان بھی 2.4 ملین ہے اور نمبر پر لگوا کہ 3.1 ملین تک آپ کو میرے جائے تو دیکھ رہے ہیں سر ویسے اگر آپ ایک ایک نٹ بورڈ لے کر اس کا جوڑنا چاہے آپ خود سے گاڑی تو ٹائی 3 لاکھ میں میرے کیال سی پھر آپ کا اپنا رسک ہے آپ کس طرح سے چلا رہے ہیں کبھی بھی کہیں بھی یہ بند ہو سکے تو پھر آپ کے جوڑنا رہی ہیں جی واسف بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر نہیں نہیں سر کوئی مسئلہ نا آپ کا شکریہ آپ ہماری اس ملزگاڑی میں آئے ہمارا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں یاد رہے کہ پاکویل سب سے بڑی سائٹ ہے اس وقت کھاڑی خریدنے یا بیشنے کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلا کین پہ میرا بھی میرا آرٹ بے واسف چینل تو آپ پلید اس کو سبسکرائب کریں اور تینکیو آرفین منج آپ کا خوبصونت ریو دینے کا میری محروب ہے اور شکریہ گارز تینکیو لاحفظ